بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بازار چینل سے میں مسیز حالوں کے لانی آپ سے مقاطب ہوں آج میں آپ کے سامنے عید کی موقع پہ آپ کو معلوم ہے کہ سب گھروں میں گوشت ہوتا ہے اور کسی گھر میں چھوڑا کسی میں بڑا کسی میں دونوں ہی ہوتی ہیں اور کسی میں تینوں مروی کا بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ میں ابھی عید کے موقع پہ بیف استعمال کر رہی ہوں بیف چٹکھارا بوٹی آپ کو بنا کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کیسے بیف چٹکھارا بوٹی کیسے بنتی ہے اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور اس کے لیے میں نے ایک کلو بیف لیا تھا اور اس کی چھوٹی بوٹی کرنے کے بعد میں نے اس کو بوائل کیا ہے اور بوائل میں نے کرنے کے لیے اس میں لسنہ درگ پیس نمک میرچ حلدی اور ہرسا گرم سالہ یہ چیزیں ڈال گیا میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے اور بوائل ایسا کر لینا ہے کہ نہ تو بہت زیادہ گل جائے اور نہ ہی ایسا ہو کہ بھی گلاوہ نہ ہو اور سکت ہو اور اس کو آپ فرائی کر لیں تو فرائی کرنے کے بعد تو پھر وہ بلکل اور سکت ہو جائے گا وہ نہیں گلے گا تو میں نے اتنا گلا لیا ہے کہ اس میں مزید گلانی کا ضرورت نہ پڑے اور بس فرائی ہو کر مزیدار سا چٹکھارا بوٹی بن جائے اور اس میں ہلکہ ہلکہ نمک میں اس تو جلز ہو چکا ہے جو میں نے بوائل کرتے ہوئے ڈالا تھا اور مزید اس میں جو مصالے ڈالیں گے اس میں میں نے لسن ادرق پیشٹ کی وجہے میں نے پوڑر لیا ہے ساری چیزیں یہ پوڑر ہے لسن پوڑر ادرق پوڑر یہ چاڑ مسالہ پوڑر ہے نمک ہے اور ایک ایک ٹیپل سپون ساری چیزیں میں نے لیا ہے ہلدھی پوڑر میں نے ایک ٹیسپون لیا ہے باقی تمام چیزیں ڈیہیں ڈسان ، ڈھڈیک ٹی سپون ، چار مسالہ ، ڈیہی ڈیہی ٹی سپون ، نمک ، ڈیہی 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 چشکل گڑھ مسالہ ، ڈیہی ڈیہی ٹی سپون ، ہل دی پوڈر ، ڈیہی 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 اور اس کو کیونکہ ہم نے میرینیٹ کرنا ہے جو ہم نے گولڈ بوائل کیا ہے اس کو یہ مسائلے سائلے لگانے ہیں اچھا سا مزیدار سا ذائقہ تاکہ آئے اور اس سے ذائقہ بہت ہی مزیدار آجاتا ہے جو چیزیں میں شامل کر رہی ہوں اب اس کے بعد اس میں میں لیمون جوس ڈالوں گی اور یہ میں نے چار لیمون کا جوس نکالا ہے اور اس کو میں اس میں ڈال کر مکس کر لوں گی جیسے ہم اچھا گوشت میں اس لیے سے پہلے مسائلے میں لیمون مکس کر لیتے ہیں یہ لیمون میں نے مکس کر لیا اب اس میں لیمون مکس کرنے کے بعد میں اس میں تقریباً چار ریب سپون کے قریب پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ پیسٹ جو ہے ذرا پکلا قسم کا بن جائے کیونکہ اس میں ہم نے ابھی کورن فلور ڈالنا ہے اور کورن فلور میں نے چار ڈیبل سپون لے گیا ہے کورن فلور جو ہے چار ڈیبل سپون لے کر اس میں وہ بھی مکس کر رہی ہیں یہ مکس کریں گے اور اچھا تکی کا ایک پیسٹ پیار ہو جائے گا اب اس پیسٹ میں اس کو مکس کرنا ہے اچھا تکی سے تھوڑا سا دو ڈیبل سپون پانی اور ڈالے گا اور اس کو اچھا سا مکس کر کے اچھا سا پیسٹ پیار کر لیتے ہیں سارے مسالے اس میں ڈال چکے ہیں یہ اچھا سا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اس پیسٹ میں مزید جو ہے اور ہم سوس ڈالیں گے وہ ہم نے وینیگر دو ڈیبل سپون لیا ہے یہ ڈالیں گے دو ڈیبل سپون یعنی سویا سوس لیا ہے یہ ڈالیں گے اور دو ڈیبل سپون چلی سوس لیا ہے یہ ساری چیزیں ڈال کر اس کو اور مکس کریں گے اچھا تکی سے اور مکس کرنے کے بعد پھر بوٹی ساری اس میں ڈال کر ڈپ کر دیں گے اس کو اچھا تکی سے لیپ کر دیں گے اس کے اوپر جو مسالے ہیں سارے یہ اب بوٹی اس کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ مسالے مکس ہو گئے ہیں اور بوٹی کو بھی اچھے تکی سے اس مسالے کے سارے ہم نے لپیٹ لینا ہے ایسے اس کے اوپر اچھے تکی سے ڈال کر اچھے تکی سے تاکہ سارے مسالے لگ جائیں اور کورن فلور بھی لگ جائیں اور کوٹنگ ہو جائیں اچھے تکی کی اب اچھی طرح اس بوٹی کو اس کے اندر میں کوٹنگ کر دیں گے اور اس کو ہم نے تقریباً 20 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ سارے چیزیں آپ چاہیں تو اس کو فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑ دے اور اگر زیادہ آپ نے جلدی بنانا ہو تو نہ رکھیں کوئی مسالہ نہیں تب بھی اچھا بن جائے گا اور یہ اس طریقے سے میں نے اس کو سارے کوٹنگ کر لی ہے اور اب یہ 10 منٹ 20 منٹ آپ رکھ کر پھر فرائی کرنے والا عمل کریں گے آگے اس کو دیپ فرائی کرنے ہے ہم نے آگے اور یہ اب یہ تقریباً میرینیٹ ہو چکا ہے اور اس کو میرینیشن کے 20 منٹ ہم پورے ہونے دیتے ہیں اور اس کو تھوڑ دے کے پھر آگے کام شروع کریں اس کو میرینیشن کے لیے رکھے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اور میں اب ایک کڑائی میں آئیل لوں گے کھلا آئیل لینا ہے کیونکہ ناپ تولنا نہیں ہے کیونکہ اس کو دیپ فرائی کرنا ہے دیپ فرائی کرنے کے لیے آدھی کڑائی یا پوکنگ آئیل کے لیے لیں اس کے اندر استعمال کر کے پھر واپس اس کو رکھ دیں دیپ فرائی کرنے کے لیے اور بھی وہ سالن میں استعمال ہو جائے گا جو آپ کو کڑائی ویسٹ نہیں ہوگا برکہ استعمال ہو جائے گا اور اس کو میں آئیل شروع کر رہی ہوں اور اس کے لیے میں ایک آئیل میں اس کو ڈالنا شروع کرتے ہیں اب بوٹی ایرام سے یعنی اتنی آئیل ہو کے دیپ ہو جائے اچھے طریقے سے پھائی ہو پھر اس کی بھی ہو جائے اب ہم اس کو پلٹتے جائیں گے اور پلٹنے کے لیے بڑا چمیچس کمال کریں گے جالی والا چمن تاکہ اچھے طریقے سے اُلڑ پُلڑ ہو جائے اور خیٹ ہر طرف سے لگ جائے یہ دیکھیں اب یہ میں نے سارے پلٹ دیں ہیں اچھے طریقے سے پھائی ہو جائے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ فرائی ہو چکی ہیں اب باقی جو بھوٹی رہ گی ہے وہ بھی میں دبارہ فرائی کر رہی ہیں پہلے والی نکال گی ہیں اور یہ انشاءاللہ یہ ساری جلدی سے تیار ہو جائیں گی اور کام اب آخری مراحل میں ہے امام بیپ گوٹی ڈلگی ہے اور یہ انشاءاللہ تھوڑی دیم میں تیار ہو جائے گی موسیقی موسیقی